This is English Learning and you are watching Advanced English Sentence Structure مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری برڈے پر نہیں آوگے تمہیں کیا پتا کہ حلال کمانے میں کتنے پاپڑ بیلنے بڑھتے ہیں اسے کیا پتا تھا کہ اس کا شوہر ایک بے حص اور ظالم شخص نکلے گا زارہ کو نہیں پتا کہ اس کی بہنیں اسے کتنا یاد کرتی ہیں تو اس طرح کے sentences نہیں پتا اسے نہیں پتا وغیرہ اسے نہیں معلوم مجھے کیا پتا تو اس کے لئے جو انگلیش میں فریز یوز ہوتا ہے وہ ہے little did I know little did I know little do you know little he or she does know اس کا structure اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہمارا یہی فریز آئے گا اس کے بعد that آئے گا اور پھر other parts of the sentences آئیں گے تو پہلا سینٹنس ہے مجھے کیا پتا تھا کہ تم میری برڈے پر نہیں آوگے تو یہ بنے گا little did I know that you will not come to my birthday little did I know that you will not come to my birthday اور next sentence ہے ہمارا تمہیں کیا پتا کہ حلال کمانے میں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو یہاں پر ہم use کریں گے little do you know how much effort it takes to earn an honest living یہاں پر ہم that کا استعمال نہیں کریں گے اس کے بجائے کومہ لگا دیں گے little do you know how much effort it takes to earn an honest living ہمارا نیکس سینٹنس ہے اسے کیا پتا تھا کہ اس کا شوہر ایک بے حص اور ظالم شخص نکلے گا اب یہاں پر نکلے گا تو ہم would be use کریں گے تو اس طرح سے بن جائے گا ہمارا سینٹنس اسے کیا پتا تھا کہ اس کا شوہر ایک بے حص اور ظالم شخص نکلے گا تو ہم کہیں گے little did she know that her husband would be a ruthless person little did she know that her husband would be a ruthless person ruthless person ظالم اور بے حص شخص اور لاس سینٹنس ہے زارہ کو نہیں پتا کہ اس کی بہنیں اسے کتنا یاد کرتی ہیں little does زارہ know that her sisters miss her so much little does زارہ know that her sisters miss her so much اب یہاں پر دیکھیں little does زارہ چونکہ singular third person ہے اس لئے ہم نے little does لگایا ہے اور یہ present tense کی بات ہو رہی تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے اگر پسند آئیے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیجے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا اور میرے چینل انگلیش لرننگ 619 کو سبسکرائب کر لیجے گا all the best wishes for your success